اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج میں آپ کے سامنے ایم جی ٹی ٹوزر و آن کے فرنشنی منیجمنٹ کے ایم سی گوزے لے کے آیا ہوں جو کہ وہ بہت موسم کنفیزنگ ہوتے ہیں ایم سی گوز اور سب سے پہلے میں اس کے ایم سی گوز دو تریٹیکل ہوں گے نا وہ زیادہ کراؤں گا نیمیریکل کو بیچ میں چھوڑا چھوڑ دوں گا کیونکہ نیمیریکل کا علاق سی شیشن رکھیں گے ہم تو جس کی وجہ سے اس میں فارمولیں اس کو پرائی کرنا پڑتا ہے اس کو فارمولیں بتا کے دینے ہوتے ہیں تو جو نیمیریکل کا سیشن ہے وہ میں آپ کو پارٹ ٹو ہوں گا زیادہ طرح اس کے تریٹیکل ہی آتی ہیں ایم سی گوز ٹھیک ہے کنسیپٹری پیشتہ تریٹیکل میں زیادہ پوچھتا ہے فارمولوں کے کم بھی پوچھتا ہے چلے دیکھ لیتے ہیں اور ٹلنا سوال ہمارے سامنے کہ ایوریج ٹیکس انکالنے کا طریقہ بتائیں بھی تو ایوریج ٹیکس کا فارمولا یہ ہی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ٹیکس لائیبلٹی اور ڈیوائیڈڈ بائی ٹیکسی بل انکم ایک تو یہ فارمولا اس کا ہوتا ہے ایوریج ٹیکس انکالنے کا یہ بات میں رکھیے گا تو دیکھیں ٹیکس لائیبلٹی ڈیوائیڈ بائیڈ پر انکم تو یہ ہمارا صحیح ہے کیہ دہ رہے ٹیکس ڈالور نظرکجل میں کیا جاتا ہمیشہ ایوریج نہیں ایسے نہیں رکھنا جاتا ہی باز میرہ میڈیو میڈیم میڈیو مارجن ریٹ ٹیکس ریٹ نہیں یہ بھی نہیں ہوتا کیونکہ میڈیو مارجن ٹیکس ریڈ ہوتا ہے کہ جو آپ کا مارجر ریٹ مارجن ہوتا ہے جس میں آپ تھوڑا مارجن چھوڑ دیتے ہیں ٹیکس ریٹ میں کرے اور میڈیا مارڈرن ریجل سے مختلف ہے ایوریج ٹیکس سے مختلف ہوتا ہے تھوڑا ٹھیک ہے پرسنٹیج انکریزی ٹیکس بلینکم آہ فرام دی پریویسیر کہ آپ کی جو پرسنٹیج ہے پریویسی کی جو انکم ٹیکس کی ہے وہ پرسنٹیج انگریز ہوئی ہے کہ نہیں فارگزمپر ہے ایدھر انکم ٹیکس دو سو تھا ایدھر تین سو ہو گیا تو سو کیا ہو گیا انکریز ہو گیا تو دیوارے بھائی ٹوہنڈر کریں گے تو اس کا مطلب انکریز کریں گے تو اس پرسنٹیج انکار لیجے گا کہ اتنے پرسنٹیج ہو گیا تو یہ بھی نہیں ہے ٹیکسی بلینکم کا ایوریج ٹیکس کا فارملہ یہ ہی ہوتا ہے سوری دوسرا ہے کہ ویچ اوڈی ویچ اوڈی گروپ سو میرے اوڈی ابیلٹیٹو تی شورٹ ام اپنی لائیبلٹی کو شورٹ ام میں کس طرح کون کر سکتی ہے ڈیٹ ریشو تو ہوتا ہے مارا لانگ ٹم یہ باز میں دیکھئے گا ٹھیک ہے یہ بھی مارا لانگ ٹم ہوتا ہے اور یہ پروفی بلٹی جو ریشو ہوتا ہے یہ شورٹ ام اوبلگیشن کو پڑھنے کے لیے تو یہ پروفیٹ تو مارا یہڑن دیگٹی نکلتا ہے نا پروفی بلٹی ٹھیک ہے اپروفی بلٹی میں ریشو میں کیا جاتی ہے گروس پروفیٹ آجاتا ہے نیٹ پروفیٹ آجاتا ہے ٹھیک اپurenڈ total کرلیٹی آجاتی ہے تو یہ سارے آجاتی ہے ٹھیک ہے کنی مہتے کنی پڑھ 200 دوعڈٹی آجاتی ہے لیکل ایسی ہوتی ہیں ہیں جو اپنی شورٹ ام镯دکیشن کو میر کر ایزلی امیٹ کر سکتے ہیں اب ریکوڑیٹی ریشو میں کرنٹ ریشو ہوتا ہے سی اے کرنٹ ریشو ہوتا ہے سوری کیا ہویا چلی کرنٹ ریشو ہوتا ہے سی اے کرنٹ اور سوری سی آر کرنٹ ریشو تینوں کوی ڈیو آر قرار ریشو اور ایک ہوتا ہے کیش ریشو کیش ریشو یہ تین ریشو میں آتی ہیں ۔ کرنٹ ریشو کوئی ریشو کے ایشکے ریشو ٹھیک ہے تو یہ ہماری ٹی میں ایک وڈی اس میں آ جاتی ہیں تو ٹی ایشو میں تھا ہوتا ہوتا ہے یہ تینوں لانگ ٹوم ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا سینس ہی کچھ اور ہوتا ہے ریشو کا یہ چیک پرفارمس چیک کرنے کے لیے بتایا جاتے ہیں ٹھیک ہے تو شورٹم موبیلکیشن کومیٹ ہمیشہ کرنے کے لیے لیکو ڈیٹنگ ہوتی ہیں یہ لیکو ڈیٹنگ کو یا کرنٹ ریشو کی ریشو یا کیا ایسے ریشو دیا ہوگا تو یہ اس کو میں یہ کر دیتے ہیں یہ چھوڑ دیتے ہیں یہ تھوڑا آپ کو سمجھانا پڑے گا ٹیٹر کے ساتھ ٹھیک ہے تو میں آپ کو تیریکل پر توجہ دوں گا تیریکل کے کنسپٹ آپ کے کلیر ہو گئے تو پھر آپ کو امریکل خود با خود سمجھانے لگ جائیں گے چلیں جی ادھر پڑتے ہیں کہ انٹرسٹ پیڑ کیا ہے انہوں تی بوت اوریجنل پرنسپل بارڈ بارڈ کا مطلب ہے لنٹ لون لینا یا ادار لینا اس کے مطلب میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو بارو کیا آپ نے باروڈ ٹھیک ہے پی بیس انٹرسٹ اس کا سمپل یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں پرنسپل ہوتی ہے ماؤنٹ پرنسپل ماؤنٹ فارزمپل ہے پی لکھتا ہوں پرنسپل اماؤنٹ اپکی ٹین تھوزنٹ ہے اور پلس انٹرسٹ کر دیں گے ون تھوزنٹ اس کا ٹین پرسن کالنے ٹین پرسن زوم کرنے تو یہ گیارہ سو بن جائے گا ٹھیک ہے گیارہزار بن جائے ٹھیک ہے تو گیارہزار تو یہ گیارہزار اس میں ٹین تھوزن ماری پرنسپل ہے پلس انٹرسٹ جب آ جائے گا تو ہمارا کمپاؤنڈ انٹرسٹ کو فالو کرتا ہمیشہ میری بات ذہن میں دکھئے گا کمپاؤنڈرسٹ پریزنٹ ویلیو کا کچھ فارمولہ کچھ ہو جاتا ہے پی سیمپل یہ تو ہوتا ہی نہ یہ کیونکہ ایک پریزنٹ انپی وی نکالنے کم آتا ہے ٹھیک ہے فیچر ویلیو بھی ہمارے کمپاؤنڈ میں آ جاتی ہیں لیکن وہ مختلف طریقے سے آتی ہے کمپاؤنڈ میں ہی آپ کی نکالے جاتے ہیں فیچر ویلیو بھی ٹھیک ہے تو ایک سیمپل اینٹرسٹ ہوتا ہے سیمپل اینٹرسٹ ہوتا ہے جو آپ کی بس آپ نے انٹرسٹ پر اس میں پرنسپل انٹریسٹ ایڈ نہیں کرتے ہیں کمپاؤنٹ و پرینسپل مونٹ چاہیے فرق ہوتا ہے یہ میں دکھائیں ہم نے دیز آرہا نا ٹھیک ہے آپ نے دس ایک ہزار لس کر دیا ایک جان انٹریسٹ پیز کر دیا تو اس میں سے لیس کر دیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے کمپاؤنڈ میں ایک زارے انٹریسٹ کیا تو ایک زارے ایک انٹریسط ہوں گے اس کو جمع کر کے اتنی پیسے آپ نے پی کرنے ہوں گے تو سیمپل میں یہ دے اس کی مونٹ فیکس رہتی ہے سیمپل انٹریسٹ کی اور کمپونٹسٹ کی فیکس مونٹری رہتی ہے یہ بازر میں رکھیں گا تھوڑا آگے چلتے ہیں نمیریکل چھوڑ دیتے ہیں ابھی تھوڑا ساتھ کیونکہ نمیریکل تھوڑے فارمولے مانگتا ہے ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا اس کو فارمولے کے ساتھ ٹھیک اتک تا کہ آپ کو ایزیلی سمجھ لگ سکے اچھا جی اس نے یہ کہا کہ ہم یہ بتائیں ساتھ میں مجھے کچھ ہے کہ آل آف دی فالوینگ انفلینس کیپٹل بجٹو کیش فلو ایکسپیکٹ وہ کون سے فیکٹر ہیں جو کیپٹل میں بجٹ میں افیکٹ کرتے ہیں لیکن اس کے سوا اس کا مطلب تین افیکٹ کریں گے لیکن ایک نہیں کرے گا تو وہ ہم نے دیکھنے ہیں چوز آف دی ڈیپریشیشن مہتر وادی ٹیکس پرپزہ میشہ میری باہ یاد رکھئے گا کہ جو انفلینس نہیں کرتا وہ ڈیپریشیشن نہیں کرتا ٹیکس پرپز کے لیے ٹھیک ہے یہ میشہ میری باہ یاد رکھنا کیونکہ ڈیپریشیشن آپ کی نون کوئی شہٹم ہے آپ کی نون کے شہٹم ہوتی ہے تو نون کے شہٹم جب آپ کی کیش نہ انفلو ہویا ہے نہ آؤٹ فلو ہویا ہے سوری اسے ایک کر لیتا ہوں نہ انفلو ہے نہ آؤٹ فلو ہویا ہے ٹھیک ہے نہ انفلو ہویا ہے نہ اوٹ فلو ہویا ہے جب کیش نا ان فلو ہے نا آوٹ فلو ہے تو اس کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں پڑتا ہے ٹھیک ہے صحیح ہے یہ میشہ میں باہر یاد رکھنا تو اکنومنگ لیندھ آف دی پروجیکٹ آ یہ ہوتے ہیں اور اس کے بعد پروجیکٹ سیل کے اوپر بھی افیکٹ پڑتا ہے اپنی افیکٹ پڑتا ہے اور سن کاسٹ پروجیکٹ اور پچھلی کاسٹ جو ہوتی ہے اس کے بھی اوپر افیکٹ پڑتا ہے سن کاسٹ کے جو اپنے پیویسلی انکر ہیسٹوریکل کاسٹ میں آپ نے انکر کی ہوتی ہے لیکن اس کا سن کاسٹ میں اتنا یہ پاس کی ہوتی ہے پریزنٹ کے اوپر پاس کی ہوتی ہے لیکن اس کو پاس کو دیکھ کے ہم نے پریزنٹ اپر یا فیوچر پڑت کرنا ہوتا ہے تو یہ افیکٹ کر سکتی ہے آگے چلے جاتے ہیں دی کیپٹل بجٹنگ پرینسپل انوالڈ جب بار بار کیپٹل بجٹنگ آیا ہوگا یہ پہلے چپٹر کا ٹوپک ہے میں ہیڈنگ بتائی ہوئی ہے کیپٹل بجٹ ہوتی ہے ہمارے ٹھیک ہے یا کیپٹل مارکٹ بھی اسے کہتے ہیں تو یہ دھیان سے پڑھ لیجی گا ادھر سے ٹھیک ہے تو کیپٹل بجٹنگ پرینسپل انوالڈ ان یا میں آپ کو پڑھا دوں گا میری سلائٹ آئیں گے انشاءاللہ میں سلائٹ تیار کروں اپنی 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 ٹی ٹو 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 ٹی ساری تو وہ جب تیار ہو جائیں گی میں آپ کو لیکچر بھی پروائیڈ کر دوں گا کیا اچھے طریقے سے پریزنٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ بچے زیادہ سے زیادہ دیکھ سکیں اپنی ھ muốn کرنے گا 헤و ر водی بیسک کبھی ، نے آیا میک کی میری سلائٹ پہ اپنی 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 prett ککی ھو ٹو، مطلب یہ ہے کہ وہ پی Berlin سلائٹ ملو dubت beschäftigt کا یوم جو واقعی کر دوں گھے جو آیا مریчес آفٹر trabajando کر has麗 کو انکریمی بنی پھانی ٹا ل elsه ر رقائر نہیں dr آپ ہوتے ہیں انہیں ھگور خص کیسکر ہستے ہیں، لیکن یایسا誰 سلائٹ اسٹوریکل کاسٹ ہے اور اس کا فیکٹ اسٹوریکل میں ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ پریزنٹ میں فیوچر میں اس کا کوئی فیکٹ نہیں ہوتا ہے یہ باہر رکھئے کباز بٹ اگنور اپرشنٹی کاس اپرشنٹی کاس کو اگنور نہیں ہم کر سکتے اپنسٹی کاس کو اپنا دھیانمی رکھتے ہیں بینیفیشل او فارد انویسٹر پر کپٹل بچٹنگ اپرشنٹی کاسو ہوتی ہے آپ کے انٹرنیٹیو ٹو انٹرنیٹیو کرسکتا ہے یہ انٹرنیٹیو جو ڈیز ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھا تھے انکلوور اور ٹنہی ڈیز کاسٹ آیا ہے یہ اگر کرتے ہیں ایک یہ بلکل صحیح ہے کیونکہ کس کو ہم اور کرتے ہیں کس آہ کرتے ہیں سن کاس Gast sort از ناط ایمپکٹ آپ دی فیچرین ایڈے بجٹ ٹھیک ہے اس کی طرف سے ہم دیکھ کے جا اپنے caught کو سی ہے آپ کا دیکھ کر سکتے ہیں یہ بیشت کیا ہے میں گرون کٹا کر سکتے ہیں ہی کر سکتے لیکن ڈاز ناٹ افیکٹ آو ڈی فیوچر ہے پریزن کاسٹ ٹھیک ہے تو انگنور دی بوت نہیں تو نہیں ہو سکتا انکلوڑ دی بوت نہیں ہو سکتا کیونکہ سنگ کاسٹ ہوں میں اگنور کرنا ہوتا ہے تو سنگ کاسٹ کو نہیں آجتے تو اس کا یہ انثر صحیح ہے بالکل چلی جی آگے چلتے ہیں کہتا ہے کہ تھوڑہ سگھ کر لیتے ہیں تھوڑہ سگھ چلیج کہتا ہے پڑلی بچوڑی کیٹیگری گوڈ bdی کیش فلو ریسی بھوم بیس کیش سیل ریوییو اوڈر انکم دیوری ڈیلاfs لائف آف دی پروجیکت وہ کہتا ہے کے وہ کیٹیگری بتائیں یہ جہاں میں کیش شکیش فلو رسی بھوم سیل ریوییو سے اور آدھر انکم دیوری 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 ڈیلاف آف دی پریجاوڑ دیکھو جی فنانس ایکٹوٹی میں ہو سکتی ہے کیونکہ آپ جب فنانس کریں گے آپ انیوست کریں گے تو آپ کو انکم جنیٹ ہوگی شیئر کریتے ہیں شیئر کو بڑھتی ہے تو اس کو انکم میں جنیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے صحیح انیوست کر کے آپ کو ملتا ہے ڈیویڈن ملتا ہے وہ بھی آپ کی انکم کریں گے تو آپ کو پروفٹ ملے گا پروفٹ ملے گا تو آپ کو انکم ملے گی کیش فلو فرام دی انویسٹنگ ایکٹوٹی آپ کی جتنا انویسٹ کریں گے آپ کو ڈیویڈن ملے گا ڈیویڈن ملے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی انکم بڑھے گی ٹھیک ہے تو یہ تینوں ہی تینوں ہی صحیح ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی فنانسی فنانس کا مطلب ہے کہ فنانس کرنا فارجمپل ہے کہ اس میں سیمپل سے آپ بتاؤں گا کہ آپ نے سیمین کاؤنٹ کھلا دیتے ہیں اور اس کے اوپر فنانس کر دیتے ہیں اور اس کو آپ کو انٹرسٹ ملتا ہے سیمپل سی اگزیمپل دے رہا ہوں تو وہ جو انٹرسٹ ملتا ہے آپ کو پر ایئر فارجم پر دو لاکھ جمعہ کرائے ہوتے ہوں آپ کو دو لاکھ تین سال کے لیے تین سال بعد میں آپ ہوتی ہیں یا چار لاکھ کے ملنا تو یہ فنانس ایکٹیوٹی ہے یہ سیمپل ایگزیمپل دے رہا ہوں تو کمپنیز میں اس کا کچھ ہو رہی ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈیویڈینڈ میں آپ ڈیویڈینڈ میں کر لیتے ہو آپ شیئر میں کر لیتے ہو ٹھیک ہے فنانس کرنے میں تو شیئر آپ خرید لیتے ہو ٹھیک ہے تو یہ ایک ایکٹیوٹی ہے تو یہ تین ہوئے ہیں کہتا ہے کہتا ہے کہ سیلیکٹ کمبینیشن عیمیویوییف توانس آجو بھی اٹھیک ہے کہ سیلیک ٹھیک ہے سب تین بھی اسیج کنسٹریئنٹ اسے کہنا کے وہ تینے کے جب ہم ہمارا اینویسیی ڈیویڈیویویویویویز بھی کہتا ہے ٹھیک ہے جہاں ہماری گریٹس انکریز ویالیویویویویویویویویویویوہویویویویویویویویویو خرید ٹھیک ہے صحیح وہ دے پتہ رہے ہم کیس بجٹنگ میں ہوتا ہے کہ آپ بس کیس کو انولف کر سکتے ہو کیس کی بجٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے جیسے کیس فلو کو آپ کرتے ہو تو یہ آپ کی فرم کو انکریز نہیں کر سکتا آپ کی فرم کی ویلو کو انکریز نہیں کر سکتا ہوتا افیج ہوتا ہے لیکن جس کیس بنانے سے چیز بجٹنگ بنانے سے آپ کے امپیکٹ نہیں ہے ٹرور پیچر نہیں ہوتی اس میں ٹھیک ہے آپ اپنی ایک پروپلی پیچھر نہیں شیر اولڈر کو دکھا سکتے ہیں